پتا چلے آ اللہزین آمنو یہ ولیدی پہ جانے بھائی حضور نالوی پیار کرے حضور دی ہر نسبت نالوی قرآن نے سنگوئے گالدس ہیے شاء اللہ میں موضوع پورا کر جاؤں ہا اللہزین آمنو حضور نالوی پیار کرو حضور دی ہر نسبت نالوی پیار کرو صرف نسبت نالوی پیار نہیں جاد وقت آ جاوے تا پھر مال پیارہ نہ کرو پھر مال پیارہ جان پیاری سب کچھ حضور دی قدمت دے کے اعلان و دے کرو کہ سنے ہاں سنو مال پیارہ نہیں سن تامنا دادال پیارہ سیدنا صدیق اکبر دا بیٹا میدان پدر دے ویچ بابے دے مخالف آیا آل مسلمان نہیں ہویا ترائیوری اپنے بیٹے دی تلوارے ڈھائیں بیٹے نے پیو سمجھ کے چھڑ دیتا جیسے لئے بعد مسلمان ہوئے بٹھیں عرض کر دینا سونا بابا فلانے دیں بادار آلے دیں تُسی ترائیوری میری تلوارے ڈھو بچے ہو میں چھڑ دیتا بابا سمجھ کے عبو بکر صدیق دے جس ہمتے جلال آیا عبو بکر فرمائوں میرا پتر مہینوں تو پیو کر کے چھڑ دیتا ہے رب کعبہ دی زدی کا سمجھ ہیک دیں اس دن میری تلوارے ڈھا جامیں اس دن ہیک واری میری تلوار دی زدے ڈھا جامیں پتر سمجھ کے نہیں مصطفیٰ دا مستاق سمجھ کے گردن اڑا کے قیمت تک پیغام دے چھڑا عبو بکر ممال پیارہ نہیں نبی عدس سلطان پیارہ پتہ چلے یا انہیں صحابہ نے اپنا سارا کوچھ دے کے سانو دس ہے کہ سارا سارا کوچھ بھی مصطفیٰ ہے سارا سارا کوچھ بھی مصطفیٰ ہے حاضر دور دے ویج اگلے صحابہ دے سے واقعات پڑے اگلے لیڈنا دے اکابرین دے واقعات پڑے اے عملی جامعہ سی ماضی قریب ہے چھوے کھے ہیں شاید میرے کوچھ بیلی سمجھ گئے اس نے میری گیال نو اس نے عملی جامعہ پینایا ہے تے ماضی قریب دا ہیک بزرگے سبار اللہ مٹھے ہیں ماضی قریب دا ہیک بابا ہے دیڑا جناب والا بیٹھا اس چھٹائی دے دیڑی ادھی پھٹی ہوئی ہے ادھی صحابہ دے جامعہ نظامیت آزینی دارہ اہل سنت والجماعت دا او دیڑی چھٹائی دے بیٹھے کدی دارہ با یدری مبیاں پڑھ دا دے پڑھان دا ہے کدی کالا کالا رسول اللہ دی صدا پیا دین دا ہے کدی کول انکان آباؤکم آباناؤکم یہ صدا پیا دین دا ہے او بابا کیڑا بابا کیڑا ترائے یا چار فوٹ دی زمین دے اپنا دور پھلم دی دے کلاس نہیں پانی دا چا سگدا لیکن جدو مصطفیٰ دی محبت دے لے سجا لئی حضور دی محبت دا پٹا کلے جھپا لیا حضور دے نال محبت دا تعلق جوڑ لیا پھر او ہی بابا کیڑا ترائے فوٹ دی فاظلے دو کلاس پانی دا نہیں چا سگدا پھر یورپ بھی کمدہ پی آئے پھر امریکہ نوی دناب پیرا تلو سمین نکل دی نظر امدی پائیے دناب فراس جیسا بدباشری دردان نظر امدہ پیے میں کہا بابا تیرے کل کلاشن کوپ کوئی نہیں بابا تیرے کل ایٹم بام کوئی نہیں ایٹر دے کیوں پائیں تائیتھو غبران دے کیوں پائیں میں نے کوئی پیغام اقبال دے گیا کیڑا وہ سکے یہ فاکہ کش موت سے ڈرتا نہیں روح محمدی اس کے پدن سے نکال دو اور میں یہیوئی پیغام اگر تلت مصطفادی محبت سے ڈالیسو تیرے ایٹم بام ایک پاس ہے مصطفادی محبت اس نے خالد میں ولید دی تروار بان کے فارو کے آسم دی للکار بان کے امو مکر دی محمد سینج رکھ کے جناب مولا علی دی شجاق سامنے رکھ کے جلو اللہ آمدی تھرمی کو قدم چکے ہر کفر اپنے امانہ دے وچھ کبدا نہ دے رہایا بنا چلیا انسان دا سمتو بنا حجیاری مصطفادی محبت سوجہ ہے آج اسی کوشکے بڑھا لینے اے جی مسئلہ مولویاں تھا کہے جی مسئلہ کی نا دا ہے مولویاں دا ہے مولویاں کر رہا ہے میں کہا شکر ہے الحمدللہ حضور دی عزور دی سبان اللہ تو بھی مٹھی کائی لے مولویاں دا مسئلہ ہے میں نے دس سو امام حسین تو بڑھا بھی کوئی پی رہا ہے تو آٹی مٹھی سبان اللہ تو بھی مٹھی کائی لے کی حسین تو بڑھا کوئی پیر ہے کائناتِ آلہ میں حسین تو بڑھا کہتی کہیں پیر کو لکائی نہیں مدینہ دا گدی نشین کیا دا گدی نشین ہے مدینہ دی دھرتی دا گدی نشین جیڑا اکھلی مولے دا مسلمان ہوئے یا میری پوری دنیا دا مسلمان ہوئے جب بھی گھنٹے دعا مگدائے اللہ میں نشین مدینہ بھی کھا جیڑا دیلے اچھی آمینہ کھے اللہ میں نشین مدینہ بھی کھا لیکن اوہی مدینہ جہی نوہ میرے مصطفیٰ کریم نے جس کے بارے فرمایا اللہ جتنی محبت لوگاں دے دیلانے میں جو مکہ دی پائیے اوہ دیلالو دوری محبت میرے مدینہ بھی کھا اوہی مدینہ جتے بارے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اوہ میرے صحابہ جی آقا فرمایے جیڑا مدینہ دی جھرٹی دے رہے کے مرنا چاہے اوہ مرے جیڑا میرے مدینہ دے وچہ مرسی قیامت علی دیوا اس وقت تک جنت نہ جاسا جابتہ کوس مرنا لے دی پاپاڈ گرنال نے لائے جا جیڑا مدینہ اوہ مدینہ جیسے بارے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں مدینہ وہ جھرٹی ہے یہ ایک لوہار دی پٹھی ہوں دی ہے اوہ جیڑا وہاں صاف ہوں دے میرے مدینہ اللہ نے گناہ گارہ واسے پٹھی بنائے امسو دے گونیگار امسو دے رب دے یار اوہ مدینہ جیسے بارے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا من سارا کبری واجابت لہو شفاعتی من سارا کبری فگا ان نماز سارانی فی حیاتی میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں میرا روزہ تک کہا یہ نے میری قبر انور دیدار کیتا میں مصطفیٰ دی شفاعت اس نے واجب ہو گئی توجہ ہوئے ایڈیاں شان نالہ مدینہ ایڈیاں عظمت نالہ شہر حسین چھوڑی اندہ پہ بولو حسین مٹھا بولو حسین حسین چھڑ دے پائیں گدی نشینی نو خیر آباد کر دے پائیں تھیر آگیا مکہ رب فرمایا ومن دخلہ کان آمینہ لوگوں جڑائی دے وچا جا بھی امان پا ویندہ او دنیا تُو کئے کر ویندہ ہے امان پا ویندہ ہے حسینو بھی چھڑ دیتا حسین کاربال دی دھرتی تا سبان اللہ تواڑی مٹھے بیٹھے تا سارے حسین نہیں ہو موڑے حسین یہ دیا دی مٹھے سبان اللہ تا نہیں ہو مدینہ میں چھڑ دیتا مکہ میں چھڑ دیتا دیرہ کاربال دی دھرتی تے دیرہ کتے لگیا کاربال دی دھرتی تے دیرہ لگ گیا کیوں لائیا حکومت لین گئیا مٹھے ہو گئے ہو بادشاہ ہی لین گئے ہیں یزیز کو لوا بڑا تخت کھو میں نے گئے ہیں سارے دی ہکہ بولیئے حسین عظمت مصطفیٰ دا علم پڑھا دے کرنگے ہیں یہ دست آدھے انہیں عظمت اسلام دا پرچام اچھا کرنگے ہیں دیکھ پتا چلے یا میں ہر بندے نوں پیغامے دیکھ کے جام آگا کہ جدو اسلام دے وقت آ جاوے ایسا جدو وقت حاکم بدماش ہوئے جدو وقت حاکم صلیل اور رسوہ ہوئے جدو وقت حاکم ہوئے کہ جدو اسلام دے جناب پتا اور ٹچی یوز کریں دا پھر دا ہوئے جدو وقت حاکم ایسا آ جاوے حسین پیغام دے گیا چودہ سو سال پڑی لے فرمائے جدو وقت حاکم ہوئے تینو میرے نبی دی ختم نبو پتا نا لیندہ بالنان دا ہوئے جدو وقت حاکم ہوئے کہ جدو میرے نبی دے یارنو مازلہ در پھوکتے بوسی دیل بد آتا ہوئے جدو وقت حاکم ہوئے جدو مال غنیمت لطمار بد آتا ہوئے جدو وقت حاکم ہوئے جدو وقت حاکم ہوئے جدو آکے میں نو جدو چھوڑ گیا وہ مشرک ہو گیا حسین فرمائے جدو دیلہ آ جاوی اے وقت آ جاوی پھر مدینے گئی دھرتی چھٹڑی پوی چھوڑ دے ہوئے مکہ جعظیم شہر چھوڑنا پوئے چھوڑ دے ہوئے کربل دی دھرتی دے دیلہ رامنا پوئے لاکے اسکر کو ہامنا پوئے دوہا جاوئے اکبر دی جمانی دیمنی پوئے دے جاوئے کاسم دی لاشتے جناب کھوڑے دونا منے پوئے دونا جاوئے غاسی جا جمان دے باسو کلم کرا منے پوئے کلم کرا جاوئے حسین دسنا کے چانہے فرمائے دسنا اے چانہ جدو وقت دائے سا مدماش ہوکہ بڑا آنا جاوئے تیرا دیدہ مخالب ہوئے پھر سارا کچھ چھوڑ کے حضور دیدہ قربان کر کے اے بیغام دیتی جانا کسانو کئنات علم دلے اپنا مال پیارا نہیں مصطفیٰ سوڑا لال اے روحی امام علی مقام سیدنا امام حسین کدی مصطفیٰ دکھنے دے سواری کرنے لہا او شاہ سوار حسین تپدی ریتے ہوتے اپنا دیرہ لاکھے میرا سنی پیر جشتی پیر گول اٹھیا سارتاد نہ دا تر دستہ یزیز اتنا کے پینائے لا الاس حسین یہ مطلب فرمایا سارتاد امام حسین کیوں یزیزہ سیر دیسہ کیشہ دیسہ بلکہ انچہ سمجھو سارتاد ساروی دیسہ اکبر داد اکبر بھی دیسہ اصغر داد اووی دے چھوڑ سا کاسم بھی دیسہ سارا کوج دیسہ تے حسین دیسیں کیشہ نہ حسین کیے نہ دیسے فرمایا نتاد در دستہ یزیز یزیزہ تینو ووٹ نہ دیسہ کیے نہ دیسہ اگر کوئی میری گال رہ دیسہ کیے مطلب بھئی ووٹ نہ دیسہ تُوزہ مولی صاحب بولے تھا ووٹ آن کوئی نہ کوئی بندہ میرے تھے کیونکہ میری تقریب تو پیچھے تُوزہ مفتی بھی تھا بڑنا ہے بھائے کے اپنے اپنے ڈیرے ہیں عالمی بندنوں دا یا اگر مولوی دی غلط آئی تھی آئے ٹھیک آئی تو اسی آگھنا ہے اوہ ووٹ تو اس لے ہاں کوئی نہ میرے بیلی آج اس لے پہلے دورے کوئی حاکم بن دا خلیفہ بن دا اس لے ووٹ دے ہوں دا کیوں دے ہاتھ سچ بیعت کیتی وائن دی کیے کیتی وائن دی بیعت تے ووٹ بھی ایک بیعت ہون دی ووٹ بھی مٹھا یہ بولا ووٹ بھی ایک بیعت ہون دی اس لے ہاتھ دیتا جاندہ تاکہ پتہ چلے کہ خلیفہ وقت آدل بادشاہ تاکہ پتہ چلے کہ خلیفہ وقت مسلمان بادشاہ خلیفہ وقت جناب انصاف پسند بادشاہ تاکہ پتہ چلے خلیفہ وقت امانت دار بادشاہ ہیانت نہیں کرنہا ایوہ تا بھوٹ ہے آج تم ہی مور لا کے دستہ پہ ہونے اے بادشاہ یہ آگم ایماندار بھی ہے آدل بھی ہے اے جناب اچھا بھی ہے امانت دار بھی ہے خیانت گاؤم نہ لکر سی ایوہ امام حسین کربل دی تب تھی رہتے نیزدی امنی تے سوار ہوگے کاؤم نو پیغام دیتا سارے تال نہ دا دار دست تے جزن سندا یا تئینو اٹ پر بھی دین تے دے چھڑ سا جناب قاسم بھی دین تے دے چھڑ سا عبو بکر بن علی بھی دین تے قربان کر چھڑ سا کاجناب عمر بن علی بھی قربان کر چھڑ سا عثمان بن علی بھی قربان کر سا اپنی کرتن بھی پیش کر سا لیکن ندار تر تستے یزید تئینو گھوٹ نہ دے سا تیرے ہاتھ دے پیت نہ کر سا کیوں برمایا ہے اس وستے ووٹ ہوندائے حقمران دی امان دی کبا ہی دے من دانا ووٹ ہوندائے حقمران دی امان دی کبا ہی دے من دانا یزید آپ پر نام اپنے نبی دی امت نو دیتی جانا سارا کچھ دیر چھڑی آئے پر وقت دا آگم بدماش ہوئے اونو بھوٹ نہ دیوے آئے یا رسولت جانا